بلٹن میں خوش آمدی سب سے پہلے اہم خبر لندن سے ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو صفارتی پاسکورٹ مل گیا ہے وزیراعظم میاں شہباز شریف نے لیگی قائد سے ملاقات کی جس میں مریم نواز سمیت دیگر لیگی رہنما بھی شریک تھے ساڑھے تین گھنٹے کی ملاقات میں پی ٹی آئی مارچ اور نئے آرمی چیف کی تیناتی سمیت دیگر اہم امور بھی زیر غور آئے لیگی قائد نے وزیراعظم شہباز شریف کو ہدایت کی کہ کسی بھی جتھے کے آگے نہیں جھکنا کسی جتھے کے آگے جھکنا ہے اور نہ اس کے زور پر کوئی تجویز تسلیم کرنی ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو دو ٹوک ہدایات جاری کر دیں لندن میں وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے دو دن میں دوسری ملاقات ہوئی اس ملاقات میں مریم نواز، خواجہ آصف، ملک احمد خان، سلیمان شہباز اور حسین نواز بھی شریف تھے لیگی رہنماوں کی ملاقات تقریباً ساڑھے تین گھنٹے جاری رہی ذرائع کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے مارچ اور نئے آرمی چیف کی تیناتی سمیت مہنگائی اور دیگر امور بھی زیر غور آئے نئے آرمی چیف کی تیناتی سے متعلق خواجہ آصف سے سوال ہوا تو ان کا کہنا تھا دوسری جانب لندن میں موجود پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ بھی مل گیا ہے شریف خاندان کے ذرائع نے پاسپورٹ ملنے کی تصدیق بھی کر دی آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا نے سیالکوٹ اور منگلہ گیرجنز کا الودائی دورت کیا افسران اور جوانوں سے ملاقات کی پاک فوج کے سربرانے الودائی دوروں میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی پیشہ برانہ تربیت مختلف آپریشنز اور قدرتی آفات کے دوران بہترین کارکردگی کو سراہا سپاہ سالار نے فوجیوں پر زور دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ اسی جذبے اور عظم کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں سخت سیکیورٹی میں پی ٹی آئی مارچ کا ساتھ روز بعد دوبارہ آغاز ہو گیا قائدین کے لیے بلٹ پروف روسٹرم کنٹینر پر لگا دیا گیا مرضی کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے چیف جسٹس اس معاملے کا نوٹس لیں یہ اب ہماری مارچ رکے گی نہیں تحریک ہے وہ رکے گی نہیں انشاءاللہ اور زور پکڑے گی ساتھ روز بعد تحریک انصاف کے مارچ کا وزیر آباد سے دوبارہ آغاز سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی پنجاب پولیس کے بیس ہزار سے زائد اہلکار فرائز انجام دے رہے ہیں بلٹ پروف شیشے اور روسٹرم بھی کنٹینر پر موجود ہوں گے عمران خان نے ویڈیو لنک سے خطاب میں کہا منصوبے کے ساتھ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی چیف جسٹس نوٹس لیں گورنمنٹ ہماری ہے ہمیں پنجاب کے اندر ہماری حکومت ہے وہ پولیس کئی اور سے کنٹرول ہو رہی ہے وقفے کے بعد شروع ہونے والے مارچ میں پی ٹی آئی اراکین کارکنان کو نکالنے میں ناکام دکھائی دئیے مارچ کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس پر بھی تحریک انصاف کنفیوجن کا شکار ہے راول پنڈی کے مری روڈ، پیر ودھائی موڑ، سوان کیمپ اور دیگر مقامات پر تو دھرنے ختم کر دئیے گئے لیکن ظلفی بخاری کی قیادت میں مظاہرین نے موٹروے سے اسلام آباد آنے اور جانے والے راستوں کو بدستور بند کر رکھا ہے ظلفی بخاری کہتے ہیں عمران خان کا حکم ملنے تک موٹروے ایم ون انٹرچینج بند رہے گی راستوں کی بندش پر لیگی قیادت کھلاڑیوں پر برس پڑی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں کہ مٹھی بھر لوگوں نے عوام کا جینہ دو بھر کر رکھا ہے ماریا مورنگزیب نے فساد اور انتشار کی وجہ عمران خان کو قرار دیا گورنر پنجاب نے کہا کہ انتشار کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے گورنر راج کا سوچا جا سکتا ہے مٹھی بھر پی ٹی آئی کارگنان عوام کو پریشان کر رہے ہیں سڑکوں کی بندش پر وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا رد عمل کہا پلس کی سرپرستی اور سرکاری پروٹکول میں شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ سڑکوں کی بندش سے مریض اسپتالوں میں پہنچنے سے قاسر ہیں یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے عوام کے سبر کا پیمانہ بھی اب لبریز ہو رہا ہے ماریا مورنگزیب نے کہا کہ ملک میں فساد اور انتشار عمران خان کی وجہ سے ہے جو پیسہ جلاو گھیراو اور راستوں کی بندش پر لگایا جا رہا ہے وہ سلاب زدگان کی بحالی پر خرچ کر دیتے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ چند لوگ شہرہوں کو بند کر رہے ہیں انتشار کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے دو دو لوگ جا کر موٹر ویز کو روک کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوائش نہیں ہے کہ گورنر رول لگے گورنر رول کا آئین میں ایک آپشن ضرور ہے اور اگر وہ ہی ہے کہ انتہائی قدم ہے اگر ضرورت ہوا تو اس کو کنسیلر کیا جا سکتا ہے لیکن فیلال دیکھا جا رہا ہے بلیغ الرحمان نے کہا کہ پنجاب حکومت کو عوام کو پہنچنے والی تکالیف کا ازالہ کرنا چاہیے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں گزشتہ چار سال کے دوران ذہنی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ایسا اشتیال پیدا کیا گیا کہ اب لوگ لڑنے مڑنے کو تیار ہیں عمران پی ایم ہاؤس بنی گالا ہیلیکاپٹر میں جاتے رہے آج کہتے ہیں اختیار نہیں تھا اسی لئے عوام کیلئے کچھ نہیں کر سکے چار پانچ سال میں تو ذہنی مریضوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا گزشتہ چار سالوں میں آپ نے مختلف قسم کے بیانات اور جھوٹ سنے ہوں گے حیجانی کیفیت سنی ہوگی لوگوں کو اتنا پووک کر دیا گیا ہے کہ وہ لڑنے مرنے اور بڑھنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں نوجوان طبقے میں اس کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور سب کو پتائے کہ اس کے ذمہ دار کون ہو سکتے ہیں یہ انہوں نے تبدیلی کے نام پہ جھو عوام کے پیسوں کی بربادی کیے اپنے عربوں روپے بنائے اور دوسروں کو کرپ چور کہتے رہے یعنی چور مچائے شور کا جملہ ہے وہ ان پہ پوری طرح فٹ ہوتا ہے کہ آپ چار سال تک کو شہنشاہ امیر المومنین بنے رہے یہ اختیار آپ کے پاس تھا اداروں اور اہم شخصیات کے خلاف تقریریں اور بیانبازی عمران خان کے گلے پڑ سکتی ہے سابق وزیراعظم کے خلاف ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے پر سنگین نویت کے مقدمات درج کرنے کی تیاریاں پیکا ایکٹ اور تازیرات پاکستان کی دفعات کے تحت قانونی کاروائی ہوگی عثمان خان کے رپورٹ عمران خان کے خلاف مقدمہ پیکا ایکٹ کی دفعہ دس اور گیارہ کے تحت بنایا جائے گا تازیرات پاکستان کی دفعات ایک سو بیس بی ایک سو چوبیس ای پانچ سو پانچ پانچ سو چھے ایک سو نو ایک سو چونتیس مقدمے میں شامل ہوں گی پیکا دفعات نفرت انگیز تقریر جیال سازی اور عوام میں اشتیال پھیلانے سے متعلق ہیں عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے شوکت خانم اسپدال میں ان کی پریس کانفرنس کو بنیاد بنایا جائے گا بیسی کی بنا پر فوجی قیادت پر الزمات، دھمکی اور عوام کو بغاوت پر اکسانے کا الزام آئید ہوگا طریقہ انصاف کی قیادت کے خلاف ایکشن فوجداری قوانین کے تحت لیا جائے گا حکومت نے مقدمات کے اندراج کے لیے قانونی ماہرین سے بھی رائے مانگ لی سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے اور انتہا پسد ایجنڈے کی تکمیل پر کام کرنے کے الزام کے تحت بھی کاروائی کی جائے گی عثمان خان، ساما، اسلام آباد عمران خان کی سیکیورٹی پر مہانہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اسی سب کے اوپر بات کریں گے ساما کے پاس اس کی دستاویز بھی موجود ہے حساب کتاب آگیا ہے مزید جانیں گے ساما کے نمائندے عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں عباس نقوی سلاف زدگان اس ملک میں میڈل کلاس کچل کے رہ گئی اس ملک میں مہنگائی اس ملک میں اور یہاں پر یہ مسائل بھی ہیں کہ ان کی سیکیورٹی پر کروڑوں کا خرچہ ہے کوشش کریں گے عباس سے مزید جان سکیں مہانہ دو کروڑ کا خرچہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے کیا جا رہا ہے کرنا پڑ رہا ہے عمران خان مسلسل مارچ کی بات کرتے ہیں عمران خان مسلسل خرچے کی بات کرتے ہیں اور ان کے اسی سب بیانات کی وجہ سے اسی سب کی وجہ سے اتنا زیادہ خرچہ آ رہا ہے سیکیورٹی کے مد میں دو کروڑ روپے مہانہ اس سے بھی زائد کا خرچہ کیا جا رہا ہے اخراجات کی تفصیل بتائیے اپاس جی بلکل طابق وزیعظم کی سیکیورٹی کے خرچات کی حوالے سے یہ سماح کی اہم تفصیلات سامنے لکھ رہا ہے جس کے مطابق عمران خان کی سیکیورٹی پر جو سالانہ ٹوکل خرچہ ہے وہ چھپیس کروڑ سے زائد روپے آ رہا ہے جبکہ اگر مہانہ کی بات کی جائے تو یہ دو کروڑ انیس لاکھ سے زائد روپے کا خرچہ ہے بباکی سطح پر جو خرچہ آ رہا ہے وہ سالانہ طور پر دو کروڑ سنتازیس لاکھ روپے اور مہانہ میں اگر بات کی جائے تو ایک کروڑ سنتازیس لاکھ روپے ہے سبائی سطح پر یہ جو خرچہ ہے یہ جو ہے سالانہ طور پر دیکھا جائے تو پانچ اور بھتیس لاکھ روپے اسی ہزار سے آ رہا ہے اور اگر مہانہ کے طور پر بات کی جائے سالانہ جو سبائی حکوم سے خرچ کر رہی ہیں عمران خان کی سیکیورٹی پر تو وہ چوازیس لاکھ چالیس ہزار سے زائد ہے اگر گاریوں کی مرمت کی بات کی جائے تو اس میں سالانہ عمران خان کی گاریاں جو عمران خان کی سیکیورٹی کے استعمال ہوتی ہیں ان سے سالانہ پچاس لاکھ دیالیس ہزار چیورٹی پر کر چاہ رہا ہے اور اگر مہانہ کی بات کی جائے تو چار لاکھ دیس ہزار دو سو سیس روپے ہیں عمران خان کی گاریوں کی معاملات کے پر کر چاہ رہا ہے جس ان کی مینٹیننس اور فیولٹ شامل ہیں عباس بہت شکریہ توشہ خانے کے حوالے سے نئے سکینڈل سامنے آ گیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارر نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے توشہ خانے میں اصل کی جگہ نقلی تحائف رکھوا دیئے جاوید فاروقی کے رپورٹ صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگانے والوں کا ایک اور مبینہ سکینڈل عمران خان توشہ خانے سے کروڑوں روپے مالیت کے اصلی تحائف لے اڑے اور کوڑیوں کے بھاؤو والے نقلی تحائف رکھ دیئے وزیر اعظم کے مشیر اور مسلم اقنون کے رہنما عطا تارر کا دعویٰ جیسے جیسے توشہ خانہ کی تحقیقات میں تیزی آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری نئی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں جس میں توشہ خانہ میں ملنے والے کئی تحائف ہیں وہ اپنے پاس رکھ کے تو ان کی نقل اور ریپلے کا توشہ خانہ میں جمع کرایا گیا ہے عطا تارر نے توشہ خانہ میں مختلف قسم کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی بھی کی یہ پانچ چھے اس میں وائلیشن ہوئی ہیں قانون کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان کی مالیت عربوں میں جاتی ہے دوہزار انیس کے بعد کوئی تحقیقات بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا جو نقل رکھی گئی ہیں وہ دوہزار انیس سے پہلے کی ہیں عمران خان کو غیر ملکی سربراہان سے درجن اور تحائف ملے ہیں عطا اولا تارر کا کہنا تھا توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے بعد قانون کے مطابق کاروائی ہوگی جاوید فاروقی سما لہور شاہ محمود قریشی کے وزارت خارجہ کے دور میں صدر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو ملنے والے غیر ملکی تحائف سمیت اہم ریکارڈ غائب ہے وزارت خارجہ کے اخراجات میں چالیس فیصد کرپشن غبن اور بدانتظامی کی تہلکہ خیز انکشافات سمم منظر عام پر لے آیا مزید بات کریں گے اسی سنسلے میں ایگزیکٹیف پروڈیوسر اکنومک فیرز ظلفقار علی مہتو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظلفقار علی مہتو صاحب کیا کیا کچھ سامنے آیا جی شاہ محمود قریشی جو سابق وزیر خارجہ ہیں جو اس وقت لانگ باز کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن وزارت خارجہ میں اپنے پیچھے کرپشن اور غیر کی بیشمار داستانیں چھوڑ گئے ہیں اوڈیٹر جللہ پاکستان کی رپورٹ دوہزار بائس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان شاہ محمود قریشی اور صدر علی کو سمیت جو برونے ملک میں فوض گئے ان کو کیا کیا تحاف ملے اس تمام کا ریکارڈ جو ہے وزارت خارجہ سے غائب کر دیا گیا ہے اور وزارت خارجہ نے کن غیر ملکیوں کو تحاف خرید کر کتنے میں دیئے کس کس کو دیئے یہ لسٹ بھی جو ہے وہ وہاں سے غائب ہے اور اس کے علاوہ توشہ خانہ نے گارکارڈ جمع کروایا گیا کون سے تحافی جمع کروایا گیا کیا کر جمع کرائے گا اس کی لسٹ بھی جو ہے وہ آرڈٹ ٹیم کو فراہم نہیں کی گئی اس کے علاوہ ایک بڑی سٹوری جو ہے وہ وزارت خارجہ اور نیب کے گھر جور کی بھی اس آرڈٹر بورٹ میں کتشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی دواد میں وزارت خارجہ نے لندن ہائی کورٹ میں نظام حیدر آباد کا جو کیس ہارا تھا وہ مش ہیڈلنگ کی وجہ سے ہارا اور اس کے لیے پاکستان کے خزانے کو ایک کروڑ دس لاکھ تپر برطانوی پونٹ کا نقصان پہنچا اور اس کے جواب میں ایک دوسرے کیس میں نیب کو جرمانہ کیا گیا لندن ہائی کورٹ سے دیاسی کروڑ پندر لاکھ روپے کا اور وزارت خارجہ نے یہ جرمانہ اپنے خاتے سے کمیونٹی ویلسر فنڈ اور ایڈیوکیشن فنڈ سے ادا کیا جس کے بعد نیب نے یہ جو کیس کھولا تھا نظام حیدر آباد ہارنی کا اس کا جو ہے وہ سرد خانے میں ڈال دیا عمران خان نے دو دار اکیز میں سری لنکا کا جو زورہ دورہ کی اس کے اوپر چھتیس لاکھ روپے خرچائے اور انہوں نے چھے دار پانچ سور پر وہ بھی وصول کیے جو کوورٹ ٹیسٹ کے لیے ان کی جانب سے ادا کیے گئے تھے لندن اور نیجا کے سفارت خانوں میں امارت کی چلیگیوں اور رائش اور وزارت خارجہ کے واشروم کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن بار بار ملتوی کرنے پر سن ہائی کورٹ برہم ہوئی چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن حکام کی سرزنش کر دی پوچھا سن پولیس کون سے سعلاب متاثرین کے ساتھ مصروف ہے عرفان الحق کے رپورٹ دیکھئے کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن جلد کرانے کی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی درخواستوں کی سماعت ہوئی چیف جسٹس سن ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے التوا پر برہمی کا اظہار کیا الیکشن کمیشن حکام کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرواتے بہت ہو گیا الیکشن کرائیں ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور الیکشن کمیشن کے وکلا نے بتایا کہ سندھ حکومت نے سلاب کی وجہ سے پولیس کی نفری فراہم کرنے سے معذرت کی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سلاب میں کونسی پولیس جاتی ہے بتائیں سلاب زدگان کے پاس پولیس کیا کر رہی ہے عدالت نے ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو اہلکاروں کی مجموعی تعداد اور ان کی تائیناتی کی ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ارفان الحق سما کراچی آسٹریلیا میں جاری ٹی ٹوینٹی کے عالمی میلے نے انیس سو بانوے کے عالمی کپ کی یادیں تازہ کر دی ہیں انیس سو بانوے کے عالمی کپ کا میزبان بھی آسٹریلیا تھا دوہدار بائیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا میزبان آسٹریلیا ہی ہے جناب انیس سو بانوے میں پاکستان کو افتتائی میچ میں ملبرن میں شکست ہوئی تھی دوہدار بائیس میں بھی پاکستان کو اپنے پہلے میچ میں ملبرن میں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا تیس سال پہلے بھی پاکستان نے پہلے مرحلے کے آخری تینوں میچز جیتے تھے اس بار بھی گرین شرٹس نے گروپ سٹیج کے آخری تینوں میچ جیتے انیس سو بانوے میں اگر مگر کی صورتحال تھی آسٹریلیا نے ویسٹن ڈیس کو ہرایا تو پاکستان سمی فائنل میں پہنچا اس بار اگر مگر کی صورتحال پیش آئی تو نیدلینڈز نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر بابر ایلیون کو فائنل فور میں پہنچا آیا تیس سال پہلے سمی فائنل میں پاکستان نیوزیلینڈ کو چار وقتوں سے ہرا کر فائنل میں پہنچا تھا دوہدار بائیس میں بھی سمی فائنل میں نیوزیلینڈ سے تھا مقابلہ اور فتح آئی پاکستان کے حصے میں انیس سو بانوے کے یادگار عالمی میلے میں فائنل میں پاکستان کا سامنا انگلینڈ سے تھا دوہدار بائیس کے عالمی کپ کا فائنل بھی ملبرن میں ہوگا اور مقابلہ ہوگا انگلینڈ سے تو کیا پاکستان اس بار بھی ٹروفی اٹھائے گا بھارت کو سمی فائنل میں دس پکٹو سے شکست ملی وزیراعظم شہباز شریف کا دلچسپ ردعمل ٹویٹ کیا بغیر وکٹ گرائے ایک سو باون اور ایک سو ستر کا ٹارگٹ حاصل کرنے والی ٹیمیں فائنل میں ٹکرائیں گی ایسا ٹویٹ وزیراعظم شہباز شریف نے کیا بھارت کو سمی فائنل میں دس پکٹو سے شکست پر یہ ان کا ٹویٹ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ٹی وی چینلز کے لائسنس کی موطلی کے اختیار کا معاملہ سپریم کورٹ نے پی بی اے کے حق میں سن ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پیمرہ کی اپیل خارج کر دی ہے ہائی کورٹ کا پیمرہ کو لائسنس موطلی کے رولز بنانے کا حکم برقرار رکھا جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ بیس سال سے ابھی تک پیمرہ نے رولز تک نہیں بنائے ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی سال ہوا پی بی اے وکیل نے دلائل میں کہا کہ چیرمن پیمرہ نے ایک ماہ میں چار دفعہ چینلز کو بند کیا چینل دس دن کے لیے بند کر دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ رولز بنانا لازم ہے اس میں کس کو اختیار دیتے ہیں وہ الگ بات ہے پاکستان کے سرکاری تعلیمی داروں میں مسائل کی بھرمار نیچی سکولز کالجز اور جامعات میں داخلوں کا رجحان بڑھ گیا یونیسکو نے تفصیلات چاری کی دانیال امر کی رپورٹ ٹیک کی ہے پاکستان میں نیچی سکولز کالجز اور جامعات کا تعلیمی میدان میں غلبا ایک تہائی سے زیادہ طلبہ نیچی تعلیمی داروں میں زیر تعلیم سرکاری تعلیمی داروں میں سہولتوں کے فقدان سے نیچی دارے مالا مال یونیسکو نے پاکستان کی تعلیمی صورتحال پر خوش ربا رپورٹ جاری کر دی میٹرک کے 69 فیصد طلبہ پاکستان میں اکیڈمیز جاتے ہیں اکیڈمیز نے کاروبار کے لیے اپنے سکولز قائم کر کے پاکستان میں حکومت غیر ریاستی داروں کو تعلیم سے ختم کر کے سرکاری تعلیم پر توجہ دے دانے علومر سما لاہور پی ایس ایل سیزن آٹھ کی ڈرافٹنگ کے لیے نامور کرکٹرز نے اپنی دسیاں بھی ظاہر کر دی ہے ایرون فنچ پہلی مرتبہ پی ایس ایل کا حصہ بنیں گے آپ کو بتائیں کہ ویس انڈیز کے نکلیس پورن سر لنکن بیٹر راجہ پاکشے نیوزلینڈ کے جمینیشم مارٹن گپٹل اور انگلینڈ کے آدل رشید بھی پی ایس ایل میں شرکت کے خواہش مند ہیں اسے کے ساتھ ہی وقت ہو گیا بریک کا جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما موسیقی 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 موسیقی